السلام علیکم ویرکم تو میاں روک شیوی نیوزرین نے پاکستان کشکش دے کر سیریز اپنے نام کر لی بابر آزم کا ایک اور منفرد رکار شاہنشاہ فریدی بطور کپتان پہلی ہی سیریز میں نقام پی ایسر نائن کے اگاز سے قبر ہی رہو کرنگر کو ایک بڑا جکہ نیوزرین نے تیسے کی کیونکی میچ میں پاکستان کو پنتاویس آن ششکش دے کر سیریز اپنے نام کر لی تیسے کی کیونکی میچ میں پاکستان نے تار چیت کر پرے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا قیبت دونوں میچوں کی طرح تیسے میچ میں بھی پاکستانی بولرز نے مائیوز کنکا اور گردی کا مزارہ کیا جس کی بدورت نیوزرین نے پیس آورز میں دو سو پچیس ونز بنائے فین ایرن نے باسک لنگوں پر 137 ونز کی دعا دار اننگ کھیلی پاکستان کی جانب سے کپتان شہین شاہ فریدی ایک بار پھر نقام ثابت ہوئے انہوں نے چار آورز میں ترتاوی رنجز دیئے اور ایک وکر حاصل کی ہاری صوف اس میچ کے مہنگے ترین بولرز ثابت ہوئے انہوں نے چار آورز میں ساچ رنجز دیئے اور ایک وکر حاصل کی حدف کے تاکوب میں پاکستانی بیٹنگ کا غاز مئیوز کن رہا سائین یوگ اور محمد وزوان بلا سکور کرنے میں نقام رہے بابر آزم نے اٹھامن رنجز کی بداخمتی انرنگ سکیلی جبکہ دوسرے بیٹنگ یک کے بعد اگرے اپنی وکر گواتے رہے اور یوں پاکستان نے بیس ہورس کے اختیام پر سات پتوں کے انسان پر ایک سو ناسی رنجز بنائے اور یوں نیوزرن نے سیریز اپنے نام کری نیوزرن کے حراف تیسرے ٹیونکی میچ میں بابر آزم نے ہار چوکوں اور ایک چھکے کی بدورت ٹھامن آنس کی انرنگ کری لیکن وہ پاکستان ٹیم کو میچ جتوانے میں نقام رہے سابق کپتان ٹیونکی انڈیونیشنل میں دنیا کے دوسرے پر بابر آزم بن گئے ہیں جنہوں نے دس مرتبہ پچاس یا اس سے زیادہ رنز بنائے لیکن اپنی ٹیم کو فتح دلانے میں نقام رہے اس فریس میں بھارت کے گرار کوری بھی شامر ہیں جنہوں نے یارہ مرتبہ پچاس یا اس سے زیادہ رنز بنائے لیکن وہ اپنی ٹیم کو فتح دلانے میں نقام رہے شاہنشاہ فریدی پتور کپتان اپنی پہلی ہی سیریز میں نکام ثابت ہو گئے ہیں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیوزرین ٹیم نے ہم سے بہتر خیر پیش کیا ہم نے بہت سے گرتیاں کی اگر بولرز سیئی رائن اور رینٹ پر بولنگ کرتے تو ریزر مطفیف ہوتا لیکن اس ٹیم کو وقت دینے کی ضرورت ہے کپتان نے سائم ایو اور آزم خان کا دفعہ کرتے ہوئے کا ان نوجوان بیاسمانوں کے لیے نیوزرین کی کنڈیشنز تھوڑی مشکل ہے ہمیں ان بیاسمانوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بابر آزم نے تینوں میچوں میں شاندار کارگوری کا مزارہ کیا لیکن دوسرے یعنی سے کسی نے بھی ان کو سپورٹ نہ کیا جس کی بدورت پاکستان کو نکامی کا سامنا رہا پی ایسر نائن کی اگاہ سے قبر ہی رہو کرندر کو ایک بڑا جلکہ رہ گیا ہے اب گرنسان کے سپینر راشد ہاں کمر کی سرجوی کے بعد پی ایسر سے آؤٹ ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی ادم جستیابی پی ایسر اور رہو کرندر کو بتا دی ہے رہو کرندر کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ راشد ہاں کی محلومی کا احساس ہے کوئی بھی ان کی کمی پوی نہیں کر سکتا لیکن وہ کوشش کریں گے کہ کوئی بہتر سپینر ان کی جگہ پر کھیر سکے یاد رہے پی ایسر نائن کا آگاست ستارہ فروری سے ہو رہا ہے اور پی ایسر نائن کا اشتامی میچ اٹھارہ مارچ کو کراچی میں کھرا جائے گا اگر آپ کا یہ میڈیو پسند آئی ہے تو اس کے زمین آئی کریں شکریہ